بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ باب افعال ہے الہاکم التقاسر تمہیں غافل کیے رکھا کسرت نے اب تقاسر جو ہے کسرت سے یہ لفظ بنا ہے لیکن اس کے تین معنی ہے کسرت کی طلب نمبر دو کسرت کی طلب میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے دوڑ مقابلہ نمبر تین کسرت کی بنیاد پر ایک دوسرے پر فخر کرنا یہ تین معنی ہے الہاکم التقاسر غافل کیے رکھا تمہیں محتاط کی طلب نے الہاکم التقاسر غافل کیا تمہیں محتاط کے حصول میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی دوڑ نے الہاکم التقاسر غافل کیے رکھا تمہیں کسرت اور محتاط پر کی بنیاد پر ایک دوسرے پر فخر کرنے تینوں معنی ہوگئے غافل کیے رکھا یہی لفظیں جو ایک حدیث میں بھی آیا ہے مَا قَلَّ وَكَفَا خَيْرٌ مِّمَّا قَسُرَ وَعَلْحَا جو چیز کم ہو لیکن کفایت کر جائے ضرورت پوری ہو جائے کھانے کی جو ضرورت ہے مہیا ہو جائے جو بھی انسان کی ضروریات ہیں کپڑے کے دو جوڑے اس کے پاس ہیں ضرورت پوری ہو رہی ہے مَا قَلَّ وَكَفَا کم ہو لیکن کفایت کر جائے یعنی ہاتھ نہ پھیلانا پڑے کسی کے سامنے خیرٌ مِّمَّا قَسُرَ وَعَلْحَا وہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ جو زیادہ ہو محتاط میں ہو قسرت سے ہو لیکن قافل کر لیں جب محتاط ہوگی تو اس کا ایک منطقی نتیجہ غفلت ہے اس آیاء مبارکہ میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ کس چیز سے غافل کیا الْحَاقُمُ التَّقَاسُرْ عَمْ مَعْذَا کس چیز سے یہ پھر وہی حضر کا اسلوب ہے اس میں یہ کہ فساعت اور بلاغت زیادہ ہے اب آپ گوھر کیجئے حقائق سے غافل کیے رکھا اپنی زندگی کی اصل منزل سے غافل کیے رکھا اپنے اندر جھانکنے سے غافل کیے رکھا نروم بینی اپنا ذاتی احتساب کرنے سے غافل کیے رکھا اب یہ تمام چیزیں جو ہیں گویا کہ یہاں پر محضوف کے درجے میں آئیں گی اس میں انسان اپنی سوچ اپنے فکر اپنے مزاج کے مطابق فل ان دی بلینک وہ حضر جو ہے اس خلا کو کر سکتا ہے لیکن حاصل کیا الْحَاقُمُ التَّقَاسُرْ غافل کیے رکھا تمہیں بہتاد کی طلب نے یا بہتاد کی حصول میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی دور نے یا بہتاد کی بنیاد پر ایک دوسرے پر تفاخر کرنے میں حَتَّىٰ ذُرْتُ بُلْبَقَابِرَ یہاں تک کہ تم جا پہنچے قبروں تک اس میں بعض روایات آئی ہیں کہ یہ شانِ نزول کی جس طرح کی روایات ہوتی ہیں کہ دو گروہوں اور قبیلوں کے مابین کچھ مقابلہ ہو رہا تھا آپس میں تفاخر اور تباہی کی باتیں ہو رہی تھی ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس یہ ہے اس میں کہیں یہ بھی بات آگئی یہ پرانی قبائلی زندگی کے اندر کسرت جو ہوتی ہے کسی قبیلے کی کسرت نفوس یہ بھی قابل فقر شہ ہوتی ہے تو وہ اپنے زندوں کی کسرت کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا چلو اپنے اپنے قبرستان گل لو ہماری کتنے قبریں ہیں اور تمہاری قبریں کتنی ہیں لیکن یہ کہ یہ کوئی ایسی بختہ اور مستند روایت میں نہیں ہے اور کچھ اس مضمور کے ساتھ اس کی مطابقت بھی نہیں حتیٰ ذُرْتُم المقابر سے مراد یہ ہے کہ یہ بہتات کی طلب انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی جب تک کہ وہ قبر میں اترنا جائے ایک حدیث میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ انسان کے پاس اگر ایک وادی ہو دولت کی بھری ہوئی سونے کی بھری ہوئی وہ دوسری کا تعلیم ہو جائے گا دوسری ہو تیسری کا تعلیم ہو جائے گا انسان کی حرس کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی اور شہ پر نہیں کر سکتا اور اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کتنے ہی لوگ ہیں سرمایہ دار جن کے پاس اتنی کچھ دولت ہے کہ بالیقین یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی آئندہ کئی نسلوں کے لئے کفایت کرنے والی ہیں لیکن یہ کہ پھر بھی چاہے وہ این قبروں میں اپنی ٹانگیں لٹکائے بیٹھے ہوں لیکن یہ کہ وہ مہتات کی جو طلب ہے وہ ختم نہیں ہوتی یہی وہ سورہ حدیث کے اندر بھی جو مضمون آیا ہے یہ تکاثرن فی الانبال والعولاد یہ ختم نہیں ہوتی یہ تو بالکل موت کے دہانے تک بھی انسان پہنچا ہوا اور قبر کے کنارے بیٹھا ہوا ہو بلکہ اپنی ٹانگیں لٹکائی ہوئیوں قبر میں تب بھی یہ مہتات کی طلب ختم نہیں ہوتی تمہیں غافل کیے رکھا یا غافل کیے رکھتی ہے مہتات کی طلب یا مہتات پر فقر کرنے کا جذبہ یا مہتات میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا مقابلہ یہاں تک کہ تم جہاں پہنچتے ہو قبروں تک اب یہ ہے انذار کا انداز کوئی نہیں وہ وقت دور نہیں ہے کہ تم پر حقیقت منکشف ہو جائے گی تم جان لوگے صوفہ کہا ہے یہ حالانکہ سین کے ساتھ بھی یہ بات آ سکتی تھی لیکن ایک تو وہ آہنگ والی بات ہے اس لئے کہ موت تو انسان کے سر پر جیسے کہ تلوار لٹکی ہوئی ہو موت منڈا رہی ہے ہمیں شرشف کے سر پر اس کی موت کچھ پتہ نہیں اگلے ہی لمحے آ جائے لہذا سین کے ساتھ بھی لیکن صوفہ ابھی چونکہ زندگی کا کچھ نظر آ رہا ہے صحیحت بھی ہے بظاہر احوال موت بہت قریب نہیں ہے اس کے اعتبار سے نہیں ہرگز نہیں ایک وقت آئے گا کہ حقیقت منتشف ہو جائے گا اگر تو وہ وقت وہی ہوگا جو میں نے پہلے مصر آپ کو سنایا کہ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزان کا اب کو فائدہ نہیں ہوگا اس روز ہوش آئے گی لیکن اس روز کا ہوش آنا کس فائدے کا کیا حاصل ہے پھر تاکیب پھر حقیقت منتشف ہو جائے گی ابھی تم حقیقت کو دیکھنا نہیں چاہتے لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ حقیقت خود تمہارے ام پر آیاں ہو جائے گی تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی جیسے سورہ قاہ میں فرمایا کہ تمہاری اب تو تمہاری آنکھیں پڑی تیز ہیں ہر شئے ہر حقیقت جو ہے تمہاری آنکھوں پر منتشف ہو گئی کلا لو تعلمون علم اليقین لترمن الجحین ثم لترمنہا عین اليقین ثم لتسلن یوم زنعن النعیم کلا لو تعلمون علم اليقین ہرگز نہیں اگر تم جان لیتے یقین کا جاننا یہ جو ہے کلام شرطیہ ہے لو اس کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں اگر تم جان لیتے کاش کہ تم جان لیتے یہ تمنائی جو ہے ماضی تمنائی وہ بھی اس انداز میں آتا ہے کلا لو تعلمون اگر تم جان لوں کاش کہ تم جان لوں لیکن یہ کہ اس کا جواب کیا ہے اگلی آیت جو ہے بظاہر تو احساس ہوتا ہے کہ شاید لترمن الجحین جو ہے یہ اس کا جواب ہے شرط کا جواب لیکن ایسا نہیں ہے اس پر اتفاق ہے تمام مفسرین کا کہ جواب شرط یہاں محضوف ہے اور اکثر و بیشتر نے تو اس کے فوراں بات جو ہے محضوف کو مانا ہے کلا لو تعلمون علم اليقین ہرگز نہیں اگر تم جان لوں یقین کا جاننا تو تو حقیقت تم پر منکشف ہو جائے تو تم سیدھی راہ پر آ جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ تو تمہاری آقبت سمر جائے یہ گویا کہ اس کا جواب شرط ہے جو یہاں محضوف ہے کلا لو تعلمون علم اليقین اگر تم جان لو یقین کا جاننا تو حقیقت تم پر منکشف ہو جائے تم اپنی زندگی کا رخ درست کر لوگے تمہاری آقبت سمر جائے گی تم اس حاویہ سے بچ جاؤ گے فا امہو حاویہ تمہارا انجام بخیر ہوگا یہ گویا کہ جواب شرط ہے جو محضوف ہے لیکن یہ کہ مولانا اسلاحی صاحب کا ایک خیال ہے اور وہ خیال وزنی ہے کہ یہ جو اس کے بعد کی آیات آ رہی ہیں تین مزید لَتَرَبُنَّ الْجَعِيمِ سُمَّ لَتَرَبُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيمِ سُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَلِ النَّعِيمِ یہ تینوں بھی در حقیقت کلا لو تعلمون علم اليقین ہی کے تابع ہیں یہ سارا شرطیہ کلام چل رہا ہے اس صورت کے آخر تک ہرگز نہیں اگر تم جان لیتے یقین کا جاننا لازم اور یہ ہے کہ تم دیکھو گے جہین کو جہنم کو دیکھ کر رہو گے پھر تمہیں دیکھنا ہی ہے اسے دے آنکھ والا دیکھنا یقین کا دیکھنا اور پھر تم سے لازمان پوچھا جائے گا النعمتوں کا حساب لیا جائے گا تو یہ گویا کہ جوابِ شط اب اس کے بعد آئے گا یہ سب کچھ اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تمہاری منزل درست ہو جائے تمہاری آقوت سبر جائے تم انجامِ بد سے محفوظ ہو جاؤ تم حاویہ میں گرنے سے بچا لیے جاؤ تو یہ بھی ایک رائے ہے اور رائے قوی معلوم ہوتی ہے اگرچہ ذاتی طور پر میری رائے یہ ہے کہ دو آیات کے بعد جوابِ شط کو اگر محضوب مان لیا جائے اور اس کے بعد جو کلام ہے وہ کلامِ مستانفہ ہے وہ اپنی جگہ پر ایک نیا کلام شروع ہو رہا ہے تو بات زیادہ نکھرتی ہے ملہ عالم میں اپنی اس رائے کے مطابق اب ترجمہ کر رہا ہوں اور وضاحت کر رہا ہوں کَلَّا لَوَ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ لَتَرَوُنَّ الْجَحِينَ ہرگز نہیں اگر تم جان لیتے یقین کا جاننا کہ تمہیں جہنم کو دیکھنا ہی ہے کوئی مفر نہیں اس بات پر اگر تمہیں یقین ہو جائے اور جو یقین اس وقت ہوگا علمُ الْيقِين کے درجے میں عینُ الْيقِين کے درجے میں نہیں وہ تمہیں علمی طور پر بات کو جاننا ہے تمہیں استدلال کے حوالے سے جاننا ہے تمہیں دلیل سے عقل سے بات کو پہچاننا ہے کیا پہچاننا ہے کہ تم دیکھ کر رہو گے جہنم کو اور یہ مضمون وہ ہے جو قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر آیا ہے کہ ہر انسان کو جہنم دکھائی جائے گی چاہے وہ انجام کار کے اعتبار سے جنتی ہو لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ لائے جائے گا تاکہ انہیں بھی پتہ لگ جائے کہ ہم کس شہ سے بچا لیے گئے اللہ کا کتنا بڑا عحسان ہم پر ہوا ہے کتنا بڑا کرم ہوا ہے کس انجام سے اللہ نے ہمیں بچایا ہے چنانچہ سورہ مریم میں فرمایا گیا وَإِمْ مِنْكُمِ اللَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا کوئی نہیں ہے تم میں سے مگر یہ کہ ایک مرتبہ تو آ کر رہے گا جہنم پر وارد کہتے ہیں گھاٹ پر اترنے کو جیسے کوئی قافلہ آ کر اترا کسی گھاٹ پر کوئی تالاب ہے پانی پینے کے لیے کوئی نہر ہے اس کے کنارے پر آ گئے پانی پینے کے لیے یہ ہے وارد مورد کہتے ہیں گھاٹ اترنے کی جگہ تو اِمْ مِنْكُمِ اللَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا پھر یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے طرف سے فرمایا گیا پھر ہم بچا لے دیں ان کو جو کہ تقویٰ والے تھے اور جو جہنمی ہے وہ اسی کے اندر اوندے وہ پڑے رہ جائیں گی لیکن ایک دفعہ تو آنا ہی یہی تصور ہے جو ہمارے سامنے ہے سورہ حدید میں یہ جو نقشہ آیا ہے کہ لوگوں کو نور عطا کیا جائے گا اور اس نور سے وہ چلیں گے اور وہ جس کو ہم پل سرات کہتے ہیں کہ جو لوشنی ہوگی ایک مرحلہ ہے جہنمیوں کو اور جنتیوں کو علیدہ کرنے کے لیے کہ جو جنتی ہیں جنہوں نے نیک عامال کیے تھے ایمان اور عامال سالحہ کا نور لے کر آئے تھے وہ گزر جائیں گے اس پل پر سے اور دوسرے ٹھوکریں کھاتے وہ گریں گے اور پھر ان کے ماں بین ایک فصیل ہائل کر دی جائے گی تو یہ جو دونوں آیات ہیں اگرچہ یہ شرط اور جواب شرط نہیں ہے جواب شرط تو بحصوف ہے لیکن یہ دونوں انٹرلوکڈ ہیں اور یہ ترجمہ جیسے کہ مولانا اسلاحی صاحب نے کہا یہ کہت کے لفظ سے ان کو جوڑا جائے گا کہ لا لوت عالمون علم اليقین لترمون الجحین کوئی نہیں اگر تم جان لیتے یقین کا جاننا کہ تمہیں ایک دن لا محالہ جہنم کو دیکھنا ہے وہ تمہارے سامنے آ کر رہے گی جس کو کے اوپر فرمایا گیا اور یہی ہے در حقیقت کے جو ان دونوں صورتوں کو جو مضمون کے آپس میں جوڑ رہا ہے انٹرلوک کر رہا ہے پھر اب یہاں سے کلام مستانفہ ہے یہ علیدہ اب نیا کلام شروع ہو رہا ہے پھر وہ وقت تو آ کر رہنا ہی ہے یہ تو اس دنیا میں عقل کی آگ سے دیکھ لو یقین علم والا یقین اگر تمہیں حاصل ہو جائے کہ تمہیں یقیناً دیکھنا ہے جہنم کو تو پھر یہ کہ تمہاری آقمت سمر سکتی ہے تم اس خسرانِ ابدی سے بچ سکتے ہو اس انجام سے اپنے آپ کو بچا سکو گے لیکن بہرحال پھر بالآخر تو تمہیں دیکھنا ہی ہے اسے یقین کی آنکھ سے اب یہاں پہ عین الیقین آیا مشاہدے پر مبنی یقین میں ابھی یقین کے سلسلے میں چند باتیں ابھی ارز کروں گا آپ سے بعد میں وہ ایک علیدہ بحث ہے حکمتِ قرآن کی ابھی یہ ترجمہ کو اور جو ایک ترقیب ہے اس کو سمجھ لی جائیں ثُمَّ لَتُسْعَلُنَّ يَوْمَئِ ذِنْ عَلِ النَّعِيمِ پھر لازمًا تم سے سوال ہوگا پوچھے جاؤگے محاسبہ ہوگا نعمتوں کے بارے میں کون کون سی نعمتیں ہم نے تمہیں دی تھی ایک حدیث تبارہ میں نے آپ کو سنائی ہے بہت سے حدرات کو یاد بھی ہوگی لَنْ تَذُوْلَا قَدَمْ ابنِ آدَمْ حَتَّى يُسْعَلَانْ خَمْسٍ ابنِ آدَم کے قدم ہل نہیں سکیں گے اس عدالتِ اُخْرَوی سے یہاں تک کہ پانچ چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں گلائی اسی برس لیے تھے کہاں صرف کیے پھر دوسرا سوال عمر کا ایک خاص حصہ شباب جوانی کا دور قوتوں کا امنگوں کا حوصلوں کا عزائن کا وہ کہاں گوائی جوانی جو ہے وہ کہاں گوائی پھر دو سوال مال کے بارے میں عمالِهِ مِنْ اَلَكْ تَسَبَهُ فِي مَا أَنفَقَهُ کہاں سے کمایا تھا حرام سے کے حلال سے جائز سے کے نا جائز سے وَفِي مَا أَنفَقَهُ کہاں خرچ کیا تھا اور پھر ایک سوال وَعَمَّا عَمِلَا فِي مَا عَلِمَا جو علم حاصل کیا اس میں عمل کتنا کیا ایسا تو نہیں کہ علم کے تو انبار لگاتے چلے گئے اور عمل جو ہے وہ وحی کا وحی ٹکا رہا وہ زیرو ہی پوائنٹ کے اوپر لگا رہا وہ علم جو ہے وہ تو در حقیقت حجت بن جائے گا انسان کے خلاف الْقُرَانُ حُجَّتُ لَقَعُ عَلَيْكَ یہ قرآن حجت بنے گا یا تمہارے حق میں ہے تمہارے خلاف یہ پانچ سوال اس حدیث میں آئے ہیں باقی ایک واقعہ بڑا پیارا ہے حضور کی صیرت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ فاقع کی کیفیت تھی اور شرید نقاحت حضرت ابو بکر آئے رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کیفیت بھی یہی تھی حضور کو اندازہ بھی ہو گیا کہ یہ بھی فاقع سے حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کیفیت بھی یہی تھی حضور شاید اپنے لئے تو نبی یہ کرتے لیکن یہ کہ اپنے ان دونوں صاحبوں کو لے کر آپ بہیں ایک انساری صحابی تھے ابو الحیسم رضی اللہ تعالی عن انساری ان کا ایک نخلستان تھا قریب ہی وہاں چلے گئے وہاں تین مرتبہ آپ نے السلام علیکم کہا جواب نہیں آیا تو لوٹنے لگے تھے کہ ان کی اہلیہ جو ہے ابو الحیسم کی وہ دوڑتی ہوئی نکلیں انہوں نے ارس کیا حضور ہم نے پہلے بھی آپ کی آواز سن لی تھی پہلی بھی پہلا سلام جب آپ نے کیا وہ بھی میں نے سن لیا تھا لیکن میں نے چاہا کہ آپ تین مرتبہ سلام کریں ہم پر آپ کی طرف سے سلامتی اور رحمت جو ہے وہ تین مرتبہ ہیں اور پھر انہوں نے ارس کیا کہ میرے شوہر جو ابو الحیسم وہ ذرا چلے گئے پانی لانے کے لیے پھر وہ دوڑی انہوں نے کچھ خجور جو ہے وہ سامان کیا حضور کی زیافت کا پھر جب وہ آ گئے ابو الحیسم تو انہوں نے پھر کوئی جانور بھی زبا کیا گوشت بھی تیار کیا زیافت کا احتمام ہوا جب یہ کھا چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ ہیں وہ نعمتیں جن کا حساب دینا ہوگا باقی یہ کہ اور دوسری احادیث کے اندر بھی نعمت تو ہر شئے ہے بشرتے کہ اس کے ساتھ حقیقت کے اعتبار سے تو نعمت ہوگی جبکہ اس کے ساتھ ہدایت بھی موجود لیکن اللہ کی طرف سے تو بارال وہ ڈیبٹ کا کھاتا ہے جس کو ایکاؤنٹ فار کرنا پڑے گا صحت دی ہے حساب دینا پڑے گا قوت دی ہے جس معنی حساب دینا ہوگا مال دیا ہے حساب دینا ہوگا اولاد دی ہے حساب دینا ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ ہر شئے جو دنیا میں انسان کو ملی ہے یہاں تک کہ جو بھی سانس آ گیا صحیح طور پر یہاں تک کہ جو دن بھی گزر گیا آفیت کے ساتھ ان میں سے ہر ایک کا حساب ہونا ہے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَلِ النَّعِيمِ پھر لازمًا تم سے سوال ہوگا اب یہاں پہ دیکھئے وہی انداز ہے جو اس خطبے میں ہے بَاللَّهِ لَتَمُوتُنَّكَ مَا تَنَامُونَ ثُمَّ لَتَبُعَسُنَّكَ مَا تَسْتَعِقِذُونَ ثُمَّ لَتُحْسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ بِالْإِحْسَانِ اِحْسَانَ مَا بِالسُوءِ سُوءَ وَإِنَّهَا لَجَنَّتُنَا بَدَعَوْ لَنَارُنَا بَدَعَ خدا کی قسم تم سب پر بہت وارد ہو کر رہے گی جیسے روزانہ رات کو سو جاتے ہیں پھر تم سب کو اٹھا لیا جائے گا ثُمَّ لَتُبْعَسُنَّكَ مَا تَسْتَعِقِذُونَ جیسے روزانہ صبح بیدار ہو جاتے ہیں ثُمَّ لَتُحْسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ پھر عمل کیا جو بھی کیے ہیں وہ کا حساب کیا جائے گا ثُمَّ لَتُزَبُنَّ بِالْإِحْسَانِ اِحْسَانَ مَبِسُوءِ سُوءَ پھر بدلہ مل کر رہے گا کوئی چھٹکارہ نہیں ہے بھلائی کا بھلائی کا بھلائی کا بھرائی اس بدلے کے اندر ان کا ایک دوسرے کو ایک آؤون فور کر دینا جو ہے نیکیاں ہیں جو اگر جو برائیاں ہیں لیکن اگر نیکیوں نے انہیں دفع کر دیا ہے ان کا کفارہ بن گئی ہے تو سامنے تو آئیں گی لیکن یہ کہ وہ ظاہر بات ہے کہ وہ تول میں پھر نہیں آئیں گی وہ چیز ہے اس آپ کتاب میں نہیں آئیں گی اس لیے کہ کفارہ ہو چکا ہے اس آپ کتاب میں نہیں آئیں گی لیکن دکھا دیا جائے گا ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَيْزٍ عَنِ النَّعِيمِ فِرْ لَازِمًا تمہیں تم سے سوال کیا جائے گا اس دن ان نعمتوں کے بارے میں جو اللہ نے تمہیں اس دنیا میں عطا فرمائی اب آئیے یہ یقین کے موضوع پر کچھ بات یقین کسے کہتے ہیں اس کا بھی میں نے استقصاء کیا ہے قرآن مجید میں یہ لفظ کس کس انداز میں آیا ہے اس لیے کہ جیسے ہمارے ہاں خاص طور پر صوفیاء کے ہاں یہ مضامین سے رہے بحث آتے ہیں جیسے نفس انسانی کی تین کیفیات نفس امارہ نفس لَوَّمَا نفس مُطْمَئِنَّ اگرچہ عام طور پر لفظ نفس صرف جب آتا ہے تو وہ پورے وجود کے لیے آتا ہے انسانی جان فرشتہ کہے گا جان نکالتے ہو نکالو اپنی جان تو یہاں نفس مراد جو ہے پورا انسان کی معنوی وجود جو ہے وہ نفس ہے لیکن تین کیفیات ہیں اس کی ایک نفس امارہ ہے یہ در حقیقت متعلق ہے ہماری ایڈیا لیبیڈو سے ہمارے اینیمل انسٹنکس سے جو بدی ہی کی طرف انسان کو بلاتے ہیں حکم دیتے ہیں برائی کا ایک نفس الوامہ ہے وہ ہمارا ضمیر ہے کانشنس ہے یہ ہمارے روحانی وجود سے متعلق ہے یہ خیر کی طرح بلاتا ہے اور بدی پر ملامت کرتا ہے اور ایک نفس مطمئنہ ہے یہ مجموعی حیثیت سے انسان کی کیفیت جبکہ انسان خیر پر نیکی پر ہدایت پر پوری طرح مستقیم ہو جائے جم جائے استقابت حاصل ہو جائے مطمئن ہو جائے دل ٹھک گیا اسی طرح یقین کی تین کیفیتیں ہیں دو استلاحے تو یہاں آئی ہیں علم الیقین عین الیقین ایک یقین ہے علم کے درجے میں یقین علمی یا جس کو کہا جا سکتا ہے وہ علم جو استدلالی ہے دلائل سے علم نظری اس کی بنیاد پر ایک یقین کی کیفیت حاصل ہو جائے ایک یقین ہے علم الیقین ایک شہ کو دیکھ لیا بچش میں سر ایک شہ کا معاینہ اور مشاہدہ کر لیا اب یقین جو ہے یقیناً اس کی دست پر گہرا ہو جائے گا اس سورہ مبارکہ میں نہیں ہے لیکن قرآن مجید میں دو جگہ پر آیا ہے حق الیقین سورہ واطعہ میں اور اسی طرح سورہ حاقہ میں یہ بھی حق الیقین اب کس پر سوفیہ نے گفتگو کی ہے ان تینوں میں کیا مراتب ہیں کیا مدارج ہیں نسبتیں کیا ہیں وہ میں چند باتیں آپ سے ارز کروں گا لیکن یہ باتیں پہلے روٹ کر لیجئے کہ لغت میں یقین کا بفہوم کیا ہے امام راغیب اسفہانی نے اليقین من صفت العلم فوق المعرفہ یقین کے بارے میں فرمایا یہ علم کی ایک صفت ہے کیفیت ہے جو معرفت سے بلند کر رہے معرفت اگرچہ ہمارا عام تاثر تو یہ کہ لفظ معرفت بہت موچا لفظ ہے معرفت حاصل ہو گئی لیکن یہ کہ معرفت سے بلند تر درجہ ہے یقین کا اليقین من صفت العلم فوق المعرفت وہ درایتیں درایت سے عقل سے استدلال سے صغرہ کبرہ جوڑ کر جو بھی کوئی شئے انسان جس کی پہچان حاصل کرتا ہے جو علم حاصل کرتا ہے اس سے بلند تر ایک مقام ہے اور وہ ہے یقین اس میں دو کیفیات جب پیدا ہو جائیں کہ انسان کی علمی پیاس جو ہے وہ پوری طرح اس کو سیری حاصل ہو جائے مطمئن ہو جائے کہ ہاں بات یوں ہی ہے دل ٹھک جائے ایک ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے شاید ایسا ہو ممکن ہے کہ ایسا ہو دمانے غالب ہے کہ ایسا ہوگا ایسا ہونا چاہیے لیکن یہ کہ ابھی اس میں وہ سکون الفہم انسان کا انسان کا دل کا ٹھک جانا عقل کا مطمئن ہو جانا نفس مطمئن نہ یہاں پہ گویا کہ عقل مطمئن پوری طرح مطمئن ہو گیا کہ ہاں ایسا ہے بات یہی ہے حقیقت یہی ہے حقیقت یوں ہو سکتی ہے نہیں حقیقت یہی ہے اور اس کے ساتھ ثبات الحکم رائے انسان کی قائم ہو جائے کہ ایسا ہے یہ ہے اصل میں یقین اسی حوالے سے یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ ایمان جو ہے اس سے بھی بلند کر لفظیں یہ یقین ایقان یقین اس لیے کہ ایمان کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ سرسری سا مان لینا آمنہ لہو مان لیا ٹھیک ہے تردید نہیں کی اور ایمان جو بہی کے ساتھ بھی آتا ہے آمنہ بہی اس کا بھی ایک پہلو ہوتا ہے قانونی ایمان ظاہری ایمان اور قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے کہ منافقوں کو بھی خطاب کیا گیا یا ایواللزین آمن اسے کسی جگہ بھی یا ایواللزین آفقوں نہیں آیا یا ایواللزین آمن اس میں مسلمان منافق مومن سب سے سب شامل ہیں لیکن یقین کا لفظ جو ہے دو مرتبہ قرآن مجید میں آخرت کے بارے میں خاص طور پر وَبِلْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُون وَهُمْ بِلْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُون سورہ بقرہ میں وَبِلْآخِرَتِ ہُمْ يُوقِنُون زور تاقید کے لیے ہُمْ کو بھی دوبارہ دو مرتبہ سورہ نقمان ملائے اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ آخرت کا صرف مان لینا مفید نہیں ہے جب تک کہ اس کا یقین پیدا نہ ہو جائے اور یہی بات کہی نہیں ہے اِنَّ ذُنُّوِ اِلَّا ذُنَّنُ وَمَانَحْنُوِ بِمُسْتَيقِنِين اُن کو مان سا تو ہوتا ہے کہ ہاں آخرت ہوگی بات واقعی وزنی ہے مدلل ہے آخر نیک اور برابر تو نہیں ہو جانے چاہیے بات وزنی ہے آپ کی اگر نیکی نیکی ہے تو اس کا بدلہ ملنا چاہیے خیر بھلا اور اگر بدی ہے تو اس کی صدا ملنی چاہیے لیکن دل نہیں ٹھکتا اِنَّ ذُنُّوِ اِلَّا ذُنَّنُ وَمَانَحْنُوِ بِمُسْتَيقِنِين اصل شئی جو مطلوب ہے وہ یقین ہے آخرت کا وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُون وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُون یقیناً کا لفظ قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے سورہ نساء وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ہر جس قتل نہیں کیا حضرت مسیح علیہ السلام کو یہود نے یہ ان کا مغالطہ ہے یہ خامخہ کا ان کا خیال ہے یہ ایک مشتبہ سورت تھی جو ان کے لئے بنا دی گئی دو مرتبہ یہ لفظ آیا ہے موت کے معنی میں قرآن مجید میں سورہ حجر میں حتی آقان اليقین یہ سورہ مدسر میں اور وَعْبُدْ رَبَّقَ حَتَّى آیَاتِ يَقَلْ يَقِينَ سورہ حجر میں یعنی یقین وہ یقینی شئے شدنی عمر جس کے ہونے میں کوئی شک ہی نہیں اس سے بھی اصل میں یقین کا جو لبوی مفہوم ہے اس پر روشنی پڑتی ہے موت وہ شئے ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا موت وہ حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں اللہ کا انکار کیا جا سکتا ہے لیکن موت کا انکار نہیں کیا جا سب سے زیادہ یقینی شئے جو ہے وہ موت ہے تو یقین اليقین کہا گیا موت کو وَعْبُدْ رَبَّقَ حَتَّى آیَاتِيَةَ الْيَقِينَ آخری وقت تک آپ اپنے رب کی بندگی کرتے جائیے آخری سانس بھی آپ کا بندگی عرب کی قیفیت میں نکلنا چاہیے اور یہ کہ حتی آتان الْيَقِينَ سورہ مدسر میں یہاں تک کہ بہت آگئی اب یہاں پر جو میں یقین جو آیا ہے علم الْيَقِينَ عَيْنُ الْيَقِينَ اور حق الْيَقِينَ ان تین مدارج یا مراتب کو ایک سادہ سی مثال سے پہلے واضح کر دیں آپ نے دیکھا کہیں کہ دھواں ہیں آپ نے نتیجہ نکالا کہ آگ لگی ہوئی ہے دھواں آپ نے نہیں دیکھا یہ علم الْيَقِينَ یہ نظری علم ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آگ جہاں ہو وہاں دھواں ہوتا ہے دھواں جہاں ہو وہاں آگ ہوتی ہے یہ لازم و ملزوم ہے لہذا دھوئے کو دیکھ کر آگ کا حکم لگانا یہ علم الْيَقِينَ قرائم سے، درایت سے، عقل سے، استدلال سے، دلیل سے یہ کائنات ہے تو یقیناً کوئی پیدا کرنے والا ہے یہ مخلوق ہے تو کوئی نہ کوئی خالق ہے یہ دلیل ہے استدلال ہے لیکن یہ کہ اس سے جو یقین حاصل ہوگا وہ علم الْيَقِينَ ہے نظری علم، استدلال علم اس کی بنیاد پر علم، یقین البتہ یہ کہ اس میں مدارج ہوں گے گہلائی ہو سکتی ہے میں میں بعد میں ارز کروں گا لیکن ایک شکل یہ کہ آپ نے خود جا کر دیکھ دی یہ آگ لگی ہوئی ہے یہ معاینہ اور مشاہدہ ہے لَيْسَ الْخَبَرُ قَلْ مُعَائِنَةَ وہ آنکھ سے دیکھ لیوش ہے جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ صرف خبر کی بنیاد پر جو یقین انسان کرتا ہے اس سے کہیں بڑھ کر ہے آنکھ سے دیکھا ہوا یہ عین الْيَقِينَ ہے آپ نے دیکھ لیا کہ آگ لگی ہوئی ہے بچش میں سب دیکھ لیا اس میں کسی استدلال کا پہلو نہیں ہے یہ تو براہ راست مشاہدہ ہے معاینہ ہے لیکن یہاں اب نوٹ کیجئے ابھی ایک مرحلہ باقی ہے انسان کے حواظ کبھی کبھی اسے دھوکہ بھی دیتے ہیں کان بج رہے ہیں حالانکہ آواز کوئی نہیں ہے یا کوئی شہ نظر آ رہی ہے رنگ نظر آ رہے ہیں حقیقت میں کوئی نہیں ہے یا آپ کے اپنی بنائی کا انتشار ہے حواظ دھوکہ دیتے ہیں انسان اس لئے وہ بہت مشہور مصرہ ہے کہ آنچہ می بیم نیم یارب بیداریست یارب یا بے خواب پروردگار جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں یہ حقیقت ہے یہ بیداری ہے دیکھتا ہے انسان لیکن اسے یقین حاصل نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں واقعیتاں دیکھ رہا ہوں اسی کے برعکس قیفیت ہے وہ جو سورة النجم میں آئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نے جو دیکھا دل نے جھوٹا نہیں کہا بالکل جس کو ہم کہیں گے قلب و ذہن آنکھ اور دل کی آنکھ ظاہر کی آنکھ اور دل کی آنکھ دونوں نے کامل ہم آہنگی اور معافتت کے ساتھ دیکھا جو کچھ دیکھا دل نے تصدیل کی اس کی کہ جو کچھ دیکھا ہے آنکھ نے لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آنکھ جو کچھ دیکھ رہی ہے دل جھٹلا رہا ہوں نہیں 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 یہ بات ایسی صحیح نہیں معلوم ہوتی یہ کوئی دھوکہ ہے یہ آگ نہیں ہے آگ کی کوئی صورت ہے یہ برف نہیں ہے معلوم ہوتا ہے کوئی سلی ہے یہ تو برف کی سل نہیں ہے بلکہ کوئی کانچ کا کانچ کا ٹکڑا ہے یہ انداس ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ نے انگلی بھی اس آگ میں ڈال لی اور اس کی تپش اور جلن کو خود محسوس کر لیا اب یہ حق الیقین یقین کا آخری درجہ یہ حق الیقین جو ہے یہ ہے اصل میں وہ درجہ کہ جو مطلوب ہے اس میں اگرچہ بحثیں ہیں صوفیہ اور متقلمین کے مابین صوفیہ نے بڑے تنس کیے ہیں متقلمین پر پائے استدلالیاں چوبین موض پائے چوبین سخت بے تمکین موض یہ استدلال اور عقل اور منطق کے حوالے سے کچھ چیزوں کا ماننا یہ بہت ہی بے تمکین ہے بے ثبات ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اصل شہد تو وہ ہے کہ جو آدمی کا اپنا مشاہدہ ہو اپنا تجربہ ہو لیکن ظاہر بات ہے کہ دوسری طرف اس بات کی بھی نفی ہے اور بڑی پرزور نفی ہے یہ عین الیقین تو دنیا میں حاصل نہیں ہو سکتا عین الیقین تو آخرت ہی میں حاصل ہوں گا یہاں تو بہرحال ہمیں ایمان لانا ہے یومنونا بالغیب غیب کا پردہ ہائی رہے گا اس دنیا میں رہتے ہوئے تو علم الیقین سے آگے کا کس کوئی درجہ بہرحال ہمارے لئے عین الیقین کا کوئی درجہ جو ہے وہ تو بہرحال ہمارے لئے حاصل نہیں ہو سکتا یہ تو جو بھی ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خصوصی معاملہ اللہ نے کیا تجربہ کرایا اور آپ کو دکھایا گیا وہ سب کچھ لیکن یہ تو بہرحال موجزات میں سے ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی مشاہدہ ہے جو کرایا گیا ہے اور اس کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی کی رویت ہوئی یا نہیں ہوئی اس میں اختلاف ہے پھر یہ کہ اگرچہ بہت سے لوگ تو اس کو آج کل خاص طور پر جدید ریشنلسٹ ہیں وہ اس میراج کو جسم کے ساتھ مانتے ہی نہیں بلکہ یہ کہ اسے ایک طرح کی رویت ہی قرار دیتے ہیں رویہ ہی قرار دیتے ہیں ایک طرح کا خواب لیکن یہ کہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ یہ میراج بجسد ہی شریف ہوا ہے اپنے جسم مبارک کے ساتھ میں راج ہوا ہے محمد الرسول اللہ اور وہاں جو کچھ آپ نے دیکھا ہے وہ بچشمی سر دیکھا ہے اس سر کی آنکھ سے دیکھا ہے کیا دیکھا ہے یہ ہم نہیں جانتے ہیں وہ تو جیسا کہ سورة النجم میں آیا ہے کہ جبکہ اس بیری کو ڈھاپے ہوئے تھا جو ڈھاپے ہوئے تھا تمہارے فہم سے وہ بالہ تر ہے تم نہیں سمجھ سکتے تمہیں بتانا بھی بیکار ہے اس کا کوئی تخیل بھی تمہارے لئے تصور بھی ممکن نہیں لیکن جو کچھ بھی اس وقت اس بیری کے اوپر جو انوار کا ترشو ہو رہا تھا تجلیات الہی کا جو ہی نکاس تھا اس کو محمد الرسول اللہ نے دیکھا ہے آنکھیں جمع کر نہ نگاہ کج ہوئی نہ حد سے آگے بڑھی لقد را من آیات رب الکبرہ دیکھا آپ نے اپنے رب کی بڑی عظیم آیات بارال وہ جو کچھ دیکھا ہے بچشمی سر دیکھا ہے لیکن وہ معاملہ جو ہے وہ تو خالص استثناء ہے ہمارے لئے عام انسانوں کے لئے یہ جو ہے دیکھنا اور حضور کو تو دنیا میں بھی دکھایا گیا آپ نے ایک مرتبہ جبکہ نماز استثقاء پڑھا رہے تھے تو آپ کا ہاتھ اچانک اٹھ گیا آگے ایک مرتبہ آپ ذرا پیچھے کو ہٹے تو اس میں لوگوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا کیا یہ نماز ہی کا حصہ ہے آپ نے فرمایا نہیں صورت یہ ہے کہ میرے سامنے جنت لے آئی گئے اور بے اختیار میرا ہاتھ اٹھ گیا کہ میں اس کا کوئی پھل جو ہے وہ توڑ لوں اس درجے مشاہدہ قرب اور میرے سامنے دو دخلے آئی گئے دوسرے مرحلے میں اور اس کا جو گرمی اور حرارت کا جو بھمکہ تھا اس کی وجہ سے میں پیچھے ہٹا تو اس دنیا کے اندر بھی مشاہدات اللہ تعالی نے کرائے ہیں لیکن یہ کہ جان لیجے کہ یہ جو عین الیقین کا درجہ ہے یہ یقین الاخرت کے لئے ہیں یہ انسانوں کے لئے جو فرمایا پھر لازمًا تم دیکھ کر رہو گے اسے یقین کا دیکھنا وہ عین الیقین ہوگا وہ یقین حاصل ہو جائے گا جو معاینہ اور مشاہدہ سے ہوتا ہے لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا علم الیقین کے نتیجے میں بھی حق الیقین پیدا ہو سکتا ہے یقین کی وہ کہرائی کہ جو بالکل اپنی انٹینسٹی میں اس درجے کی ہو جس درجے میں کہ بچش میں سر کسی شئے کو دیکھنے سے یقین کا درجہ حاصل ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یا نہیں یہاں ہے دلحقیقت اختلاف اور یہ مسئلہ ہے بہت اہم بعض ادرات اس کا انکار کرتے ہیں بلکہ اس کا تمسکر استہزا کا انداز لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ یہ ثابت ہے نصوص سے کہ حق الیقین اس درجے کا کہ جو عین الیقین سے بھی گہرا ہو وہ اس دنیا میں حاصل ہو سکتا ہے عین الیقین اپنی جگہ پر ایک دوسری شئے ہے نویت کے اعتبار سے بچش میں سر کسی شئے کا دیکھنا لیکن یہ یقین کی آخری مندل نہیں ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ آگ کو دیکھ کر بھی ایک اشتباہ ہوتا ہے پکہ نہیں یہ آگ ہے کی نہیں ہے سامپ کو دیکھ کر بھی کوشک ہوتا ہے کہ پکہ نہیں یہ زندہ ہے کہ مردہ ہے سامپ ہے یا کوئی سامپ کی شکل ہے یہ کوئی چھنونے آج کل ایسے بنا دیے جاتے ہیں جن میں تمیز کرنی مشکل ہے بلکل معلوموں کے سامپ ہیں معلوم یہ ہو کہ عین الیقین آخری درجہ نہیں ہے عین الیقین سے بھی آگے بڑھ کر حق الیقین درکار ہے آیا وہ حق الیقین اس دنیا میں حاصل ہو سکتا ہے انسان کو جبکہ وہ ابھی غیب میں ہے یومنونہ بالغیب تو ایمان بالغیب کی انٹینسٹی حق الیقین تک جا سکتی ہے یا نہیں یہ سوال ہے اور میں یہاں پورے انشراح صدر کے ساتھ اس بات کر رہا ہوں اس کا کہ یہ عین ممکن ہے جو نصوص سے ثابت ہے چنانچہ سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ حدیث جبرائیل ہے احادیث کے زخیرے میں اس کا جو مقام ہے سب کو معلوم ہے ام السنہ سنت کی جڑ سنت کی بنیاد وہی مقام احادیث کے زخیرے میں حدیث جبرائیل کا جو صورت الفاتحہ کا مقام ہے قرآن مجید اور اس میں احسان احسان اصل میں ہے کیا وہ یقین کی انٹینسٹی ہے ایک تو ہے اسلام ان تشہدہ کہ تم گواہد ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ اسلام ہے ایک ہے ان تؤمنہ تمہیں یقین ہو جائے ایمان ہو تمہیں تمہیں ایمان ہو دل سے تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ اللہ پر بھی یقین آفران فی یقین ایک ہے ان تعبداللہ کاننک تراہو فائلن تکون تراہو فائلنہو یراک ایسی انٹینسٹی یقین کی گویا کہ تم اسے دیکھ رہے اب یہ بات جو ہے یہ اگر ناممکن بات ہوتی تو یہاں احسان کی مضاحت کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ استعمال نہ کرتے معلومہ یہ درجہ ممکن ہے اس درجہ تک انسان کی رسائی ممکن ہے انتعبداللہ کاننک تراہو انتعمللللہ کاننک تراہو انتخشاللہ کاننک تراہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے جو مروی ہے وہ تو ہے انتعبداللہ کاننک تراہو اور یہی زیادہ تر زبانوں پر چڑھا ہوا ہے لیکن یہ کہ دوسری روایات میں انتخشاللہ کاننک تراہو اور ایک جگہ انتعمللللہ کاننک تراہو تمہارے دل میں خشیت اللہ کی اتنی ہو جائے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یعنی برابر عنویقین کے درجہ تک بات پہنچ جائے اسی طریقے سے تم اللہ کی بندگی اور پرستش کرو اس طریقے سے اس انٹینسٹی کے ساتھ گویا کہ وہ تمہارے سامنے موجود ہیں کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباسِ مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبینِ نیاز میں تو وہ حقیقت منتظر سامنے اگر آ جائے تو کس شوق کے ساتھ کس ذوق کے ساتھ کس جذبے کے ساتھ انسان سجدہ کرے گا جیسے کہ آیا بیا سورہ نون میں یوم یکشف عن ساقن و یدعون الیلس سجود جب اللہ تعالیٰ کی کوئی تجلی ظاہر ہوگی جس کو کشفِ ساق سے تعبیر کیا گیا ہے اور انہیں پکارا جائے گا بلایا جائے گا سجدہ کرنے کے لئے اس وقت صاحبِ ایمان اور صاحبِ یقین کس کیف کے ساتھ سجدہ کرے گا اس کا ہم تو صرف کچھ ہلکا سا تصور کر سکتے ہیں وہ ہماری اپنی لئے ہمارا اپنا تجربہ نہیں ہے لذتِ این بادہ ندانی بخدا تانا چشی جب تک کہ ہمیں اس کا کوئی تجربہ نہ ہو ہم جان نہیں سکتے لیکن اس حدیثِ جبرائیل سے کاننا کا تراہ کس درجے تک یقین کا پہنچ جانا عینِ ممکن ہے کہ جس درجے میں کہ انسان کسی شے کو بچش میں سر دیکھ کر یقین کرتا اس زمن میں دو اور حدیثیں بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں مصنف ابن ابی شہبہ میں ہے حضرتِ عوف ابن مالک انساری رضی اللہ تعالی عنہ ان سے حضور نے ایک مرتبہ سوال کیا کیفہ اسبحتا یا عوف اے عوف آج صبح کیسی ہوئی کس حال میں ہوئی انہوں نے ایک عجیب جواب دیا غیر معمولی بات اصبحت مومن حقا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول مجھے صبح ہوئی ہے بڑے سچے مومن کی حذیت سے اب حضور ذرا چوکے یہ جواب غیر معمولی تھا آپ نے فرمایا ہر شئے کی کوئی حقیقت ہوتی ہے تو تم ذرا بتاؤ کہ تمہارے اس ایمان کی حقیقت کیا ہے بیان کرو ذرا تعبیر کیسے کرو طویل حدیث ہے جو ان کا جواب ہے لیکن اس کے جو الفاظ اس وضع میں کوڑ کرنا چاہتا اے اللہ کے رسول میں تو بالکل ایسے جیسے کہ دیکھ رہا ہوں عرش خداوندی کو میری کیفیت یہ ہے کہ جیسے کہ میں بالکل دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے جنت والوں کو اور میری کیفیت یہ ہے میرے یقین کی انٹینسٹی کا آدم یہ ہے کہ جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے جنت والوں اسی طریقے سے حضرت زید ابن حارسہ سے یہ حجت اللہ البالغہ حجت اللہ البالغہ کے حوالے سے ترجمان سنہ میں مولانا بدر عالم میرٹھی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت زید ابن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے سوال کیا کہ زید ہر شئے کی کوئی حقیقت ہوتی ہے تم بتاؤ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے انہوں نے جواباً ارز کیا کہ مجھے عرش رحمان کا ایسا یقین حاصل ہے جیسا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا وہی الفاظت زید ابن حارسہ کے آج میں نے تلاش کیا لیکن مجھے یاد ہے کہ میں نے بعض صحابہ کس کا لیکن میں تعیون کے ساتھ نہیں کہہ سکتا لیکن حوالہ آج نہیں مل سکا لیکن یہ قول بھی میں نے پڑھا ہے کسی صحابی کا کہ ایمان اور یقین کا وہ درجہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے حاصل ہو چکا ہے کہ جب اپنی آنکھوں سے جنت کو اور دوزت کو دیکھوں گا تو اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا تو معلوم یہ ہوا کہ یقین کا یہ درجہ اس دنیا میں رہتے ہوئے غیب میں رہتے ہوئے بھی ناممکن الحصول نہیں ہے اور یہ اگرچہ غاہر بات ہے کہ عام انسانوں کی رسائی وہاں تک نہیں ہے اس کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے عوف ابن مالک انساری نے جو اس کے لئے اپنے جو اپنی محنت ہے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اے نبی میں نے اپنے نفس کو آزاد کر لیا ہے دنیا کے لزائز سے اور میں نے اپنی راتوں کو جاک کر گزارنا یہ اپنا معمول بنا لیا ہے اور میں نے اسی طریقے سے سخت دھوپ اور سخت تپش کے دنوں میں بھی بھوکا پیاسا رہنا براد یہ کہ روضہ رکھنا اس کو اپنا معمول بنا لیا ہے یہ گویا کہ یہ جو تقرب بن نوافل والا درجہ ہے اس سے انسان اس درجے تک یقین کے اس مرحلے تک پہنچ سکتا ہے کہ جو بالکل جیسے کہ بچشم سر دیکھنے سے یقین حاصل ہو اور یہ جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ وہ حق الیقین ہے جو غیب کے اندر رہتے ہوئے بھی علم الیقین کے درجے میں رہتے ہوئے بھی انسان کو اس درجے کا یقین حاصل ہو سکتا ہے بارال یہ درجہ ہمارے لیے تو ایک صرف سمجھنے کی شئے ہے ایک علمی حقیقت ہے جس کو ہم پہچان لیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں یقین کی دولت جتنا بھی ہمارا ظرف ہے اس کے حوالے سے اس کی مناسبہ سے عطا فرما دے بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم